بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے سیشن میں ہم دیکھیں گے جینگو ایڈ منسپیشن اب تک ہم نے جو جینگو پہ کام کیا اس میں ٹیمپلیٹس اور ڈیوز ہم نے دیکھے ہر موڈل کے لیے ہم نے ایک موڈل کے لیے بنایا ہے فارمز کریٹ کا فارم ایڈیٹ کا فارم اور ان کی لسٹ ویو کرنے کے لیے بھی ویگرز.html تو تین فارمز ہم نے ڈیزائن کیے ویو ایڈیٹ اور کریٹ کے لیے ٹھیک اور ریسپیکٹیوی ان کی اگینسٹ ہم نے ویوز بنائے ان میں سارے میتھڈز ڈیفائن کیے اور اسی طرح ڈیو آرنز میں ریجسٹر کروایا یہ سارے کام نے کیے ایک ویہیکل موڈل کی کلاس کو تاکہ ہم اس کلاس کے موڈل کر سکیں ریٹریو کر سکیں لسٹ کر سکیں انہیں ایڈیٹ کر سکیں کر سکیں and so on جینگو ایڈمنسٹریشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جینگو آٹ آف ڈا باکس ہمیں ایک پورا فریمبر پروائیڈ کرتا ہے میں یہ کام آٹومیٹکلی کر لیتا ہوں مطلب جینگو ایڈمنسٹریشن یوں سمیل ایک یوٹیلیٹی ہے کیونکہ ہمیں انٹر فیس دیتی ہے جس سے ہم اپنا ڈیٹا مینج کر سکتے ہیں create update delete یہ سارے آپریشنز کر سکتے ہیں اور آٹومیٹکلی وہ ہمیں ایک یو آئی خود کر کے دیتی ہے یوزنگ ڈیفالٹ جینگو ایڈمن انٹر فیس آہ ساری جینگو ایڈمن ٹیمپلیٹ دیفالٹ ٹیمپلیٹکلی پر وہ یو آئی خود کر کے دے دیتا ہے جینگو ہمیں جس کو ہم کسٹمائز کر سکتے ہیں اس میں سرچ فیجرز فیلٹریشن کر سکتے ہیں سارے کرد آپریشنز کر سکتے ہیں تو اب ہم یہ دیکھیں گے یہ کام ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ جائیں گے کنفرم کریں گے سیٹنگز ڈاٹ فائب میں انسٹالڈ اپس انسٹالڈ اپس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جینگو ڈاٹ کانٹرپ ڈاٹ ایڈمن یہ موجود ہے یہ اپلیکیشن آپ کے پاس تو یہ جب ہم کریٹ کرتے ہیں جینگو اپلیکیشن یوزنگ جینگو ایڈمن یوٹیلٹی تو یہ آلڑی فیل ان ہو جاتی ہے تو اس مطالق زیادہ ہو بس یہ کنفرم کر لیں کہ یہ فائل یہ سیٹنگ موجود ہے انسٹالڈ اپس کے ٹھیک ہے اچھا ہوتا یہ کہ جب ہم یہ انٹر کرتے ہیں انسٹالڈ اپس تو جینگو اپنے سٹارڈ اپ پہ آٹومائٹکل سکین کرتا ہے یعنی اس پورے پروجیکٹ میں جتنی بھی اپلیکیشن ہم نے ایک اپلیکیشن بنائی جتنی بھی اپلیکیشن سے اس میں سکین کرتا ہے کہ کون کون سے موڈلز ہیں جن کے اگینسٹ ایڈمنسٹریشن ہم نے اینیبل کیا یا ریجسٹر کروایا جنہیں ہم نے موڈل ایڈمن اسے کیا مراد ہے وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں بیسیکلی آپ کے پاس ایک فائل ہے ایڈمن ڈوٹ پائے آپ یہ کھولیں گے اور اس پائے کے اندر اس ایڈمن ڈوٹ پائے میں ہم ریجسٹر کرواتے ہیں اپنی وہ تمام موڈل کلاسز جن کے یہ سمیں ایڈمنسٹریشن چاہیے جنگو میں اکڑی j bipolar ایڈمنسٹر ٹھین جنگو جنگو اور یہاں میں ایک موڈل اپنا ریجسٹر کرو ہوں گا ایڈمن ڈاٹ ریجسٹر کونسا موڈل ویہیکل موڈل اس کو ایمپورٹ بھی کر دیتا ہوں ایمپورٹ ویہیکل موڈل یہ اپنے ایمپورٹ کروا لیا یہ ایک چلی ڈیکوریٹر ہے کومنٹ کر دوں ڈیکوریٹر موڈل کلاس اٹیچ ہم نے ڈیکوریٹر سی بات کر لیا پہلے تو ایک ہم نے ویہیکل موڈل ریجسٹر کر دیا لیکن اب یہ تو ہم نے ڈیکوریٹر لگایا ہمیں جفائن کرنے پڑی گی موڈل ایڈمن کے کلاس جس کے اندر ہم ایک کلاس ایکچلی کیا ہے ایک ساملنے کے ایک اوبجیکٹ پروائیٹ کرتا ہے جنگو کو جنگو ایڈمن کو جس اوبجیکٹ کو یوز کرتے ہوئے وہ رینڈر کرتا ہے پوری اچھا یہ ڈیکوریٹر یوز کرنا ضروری نہیں یہ جو ہم نے کیا ہے اس کے علاوہ دوسرا بھی ایک مثال ہم یہ بھی کر سکتے ہیں let's first define the class میں اس کو کومنٹ کر دیتا ہوں فیلان اور یہاں کہوں گا ایڈمن ڈاٹ موڈل ایڈمن ٹھیک ہے اس کو میں نے ایکسٹینڈ کروانا ہے یہاں میں نے کچھ یہاں میں کچھ پروپٹیز دوں گا for example list display list display میں پہلے میں ایک list دے دوں گا کہ مشکل موڈل کو جب میں view کر رہا ہوں جب list کر رہا ہوں اس کے objects تو مجھے کیا شو کروانا ہے تو میں کہوں گا مجھے u u id شو کر دوں مجھے وینڈل model یہ ساری اس class کی پروپٹیز ہیں اگر آپ یاد ہو تو یہ میں ساری یہاں سے لارا ہوں کون کون سی پروپٹیز ہیں جو مجھے چاہیے ٹھیک ہے model چاہیے مجھے type چاہیے مجھے capacity چاہیے اور اگر وہ void کیا ہوئے تو مجھے void reason چاہیے اور finally میں کہوں گا date created اب create ہو چیز خلال میں یہی کرتا ہوں کہ that's all I'm doing right now اور اس کو میں نے comment کر دیا نا میں دوسرا طریقہ جو کروں گا admin.site.register اور یہاں میں پہلے دوں گا vehicle model اور اس کی respective model admin class اس طریقے سے بھی جنگو administration register کر سکتا ہے آپ کا model let's see in in action in action کیا دکھاتا ہے میں measure piren server کیا میں ٹھیک ہے let's launch it یہاں ہماری launch ہو گئی لیکن یہاں پہ کیا you see nothing right میں پہلے جاؤں گا admin میں add اور ہم نے account بنایا ہوئے تو login کر لیا اچھا اب ہم نے login کیا تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں groups users یہ built in authorization authentication کے لیے یہاں دیکھیں vehicle models کے نام سے مرے پاس ایک نیا آپ کہہ سکتے ہیں model register ہو گیا and if I click it یہ مجھے لے کے جاتا ہے ایک interface اتنے بھی میرے بس object تھے database میں all 32 وہ سارے objects آگئے اور کیسے آئیں جو جو میں define کی تھی fields sort کر سکتا by type by vendor whatever جو میں نے کہا تھا list list کے اندر میں نے جو نام دی تھے وہ سارے fields آپ کو یہاں پر دکھائی دی رہی ہے اچھا آپ دیکھ سکتے اس کا پورا form بنا ہوا یہاں پر vendor model یہ ساری چیزیں آپ کے پاس out of the box available آرہی ہیں اور کس نے update کیا تھا آپ چاہیں تو یہاں پر جو changes کریں and you can get back in fact ہم ایک نیا object یہاں create کرتے اب یہ دیکھیں یہ اس میں سے ہم نے line of code بھی نہیں لکھا ہے کوئی html نہیں لکھی nothing jango نے out of the box ہم نے model provide کیا اس کی ui bنا دی تو یہ ایک بہت خاص بات ہے jango کی اچھا میں کام کرتا ہوں میں سازگار سازگار لکشہ ہے اس کو میں یہ ریجز شکر کرتا اچھا 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 date updated by یہ تو میں provide نہیں کروں ان فیک یہ editable ہیں بھی نہیں تو اب ہم deal کریں گے اس سے سب سے پہلے میں ایک record create کرنے کی کرتا ہوں اس interface کو use کر کے but I believe وہ ہو گا نہیں create اس کا reason بھی پہلے جائے گا اس ہی کہہ رہا ہے ساری fields required ہیں ٹھیک ہے کیوں کہہ رہا ہے کیونکہ ہم نے اپنے model میں بھی ان کو اس پیس نہیں کیا کہ ہم blank ہو سکتی ہیں اور اس کے لئے ہم نے model admin اچھا یہ میں interchangeably use نہیں کر رہا جب میں کہہ رہا اور جب میں کہہ رہا model class تو میں اس class کی بات کر رہا ہم نے scheme are define کی ہے ٹھیک ہے تو دونوں میں فرق ہے تو یہاں ہمیں کچھ changes کرنے پڑیں گے اور پہلے دیکھتے ہیں اس کو ہم کس کس طریقے سے modify کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں کام کرتا ہوں تو میں ریموو کر رہا ہوں میں واپس آ رہا ہوں یہ میرے لئے پریفر یہ ہے میں کہہ رہا ہوں کچھ فیلڈز ہیں read only read only fields is equal to اور read only کون کون سی ڈی ڈی ہے ڈی ڈی created یہ read only چاہیے جتنی بھی میں نے auditing کے لئے بنائی وہ تو ہیں ساری read only یعنی read only user کو modify نہیں کرے گا interface پہ خود automatically handle ہوگی so date updated اس کے علاوہ updated by date avoided by یہ ساری fields ہمارے باست کون سی ہیں جو read only ہونی چاہیے user should not be able to change them اس کے لاوہ میرے پاس میرے رہے ہیں وہی ہم سیلیکٹ کرنا سازگار رکشہ کے پیسٹی 3 وائڈڈ نہیں ہے and so on okay let's say ہم اب اس کو سیف کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس نے کیا کہ وائڈ ریزن is required حالانکہ وائڈ ریزن کی فیلڈ required نہیں ہے اور اس کے علاوہ nullable بھی ہے تو پھر یہاں پہ کیا ایشو آ رہا ہے دیکھیں ہم اگر جائیں گے اپنے وائڈ ریزن کیا ہے نا فیلڈ اس کو ہم نے یہ تو کیا دیا کہ null true ہے لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ blank is also allowed کہ fill blank بھی ہو سکتی ہے in fact ہم سارے جو وائڈ ریزن فیلڈ ہیں ان کو چینج کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ blank ہو سکتی ہے وائڈیو اور not only for وائڈ ریزن اس طرح کی کوئی بھی فیلڈ ہوتی یا جتے دیکھیں جتنا آپ اپنے موڈل میں complete information دیں گے آگے جہنگو فارمز آپ کے administration ہر چیز جو ہے وہ یہی سے information پک کرتی ہے تو anyway اب ہم دیکھتے ہیں یہ ہم نے وائڈ ریزن جو ہے وہ اس کو blank کر دیا اور کوئی ہمارے پاس سکر رہے گیا ہو وائڈ ریزن blank ہو ٹھیک ہے سارے ہو گئے نا لیکن ہمیں ایک اور بھی کام کرنا پڑے گا obviously ہم نے model میں change کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم run کریں گے python manage.py make migrations ٹھیک ہے ایک نئی فائل create ہو جائے گی alter that's one make migrations کے بعد ہمیں migrate کرنا ہے continue hybrid database update ہو گیا let's run server once more ٹھیک ہے اور اور اب ہم فریش نیو ویہیکل سازگار اٹو رکشا 3 اب اس کو یہاں ایرر نہیں دینا چاہیے لیکن اگر میں سیف کروں گا تو ایک ایرر اور بیان ہے اب یہ کیا ہے یہ کہہ رہا ہے کریٹڈ بائی آئی ڈی کا کانسٹنٹ فیل ہو رہا ہے یہ نلیبل نہیں ہے اور آپ نے اس کی کوئی ویلیو بھی پروائیڈ نہیں کیا اب یہ کیا ہے کریٹڈ بائی دیکھیں ہم چاہ رہے ہیں کہ آٹومائٹکلی تو بھی یوزر لوگ ڈین ہے وہ کریٹڈ بائی میں اس کے اوڈجک کا ریفرنس سیو ہو جائے یہ ایڈیٹیبل نہیں ہے لیکن ساتھ ہی ہم نے اپنے موڈل ایڈمن میں یہ نہیں بتایا ہے کہ اس سیچویشن کو ہینڈل کیسا کرنا ہے یعنی میں جا رہا ہوں کہ جو کریٹڈ بائی کی فیلڈ ہے جب بھی موڈل سیو تو وہ خود سیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لیٹس گو آہیڈ انڈو سیو موڈل میں اب آپ نے تین چاہ چیزیں دیکھتے ہیں سیلف اس کا اپنا اوبجیکٹ ریفرنس ریکویسٹ ناٹ اینی اس کو بھی چھوڑ دیں فارم چکی اس سارے میں نہیں کرتا یہ یہاں تک تو ٹھیک ہے اپنے سیو موڈل کال کیا اس کا سوپر ابھی اس سٹیو میتھرڈ کال ہو گیا لیکن بیچ میں ہمیں کیا کام کروانا ہے ہم کہیں گے ایس آہ ناٹ ابھی جی ڈاٹ کریٹڈ بائی اگر پہلے سے ویلیو نہیں ہے تو کریٹڈ بائی ویل بی ایکوال ٹو جو ریکویسٹ ہے ریکویسٹ ڈاٹ یوزر ٹھیک ہے اس کے لعا ڈاٹ 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 آرائیٹ تو اب وہ ایشو ریزولو ہو جانا چاہیے کیوں میں نے موڈل ایڈمن میں سیو موڈل کا میتھڈ اپڈیٹ کیا ہے اوڈرائیٹ کیا ہے اور کونسیکونٹلی ونس اگین ٹرائیٹ او نیو اوبجیکٹ سازگار اوٹو رکشا اب اس کو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے اصولا save has no created by name i did actually provide ایترگا نے پروائیٹ کیا ہے اس کا اٹ اوکی ہم یہ کہہ زیتا ہے کہ اگر اس کو پرائیمری کیا سائن نہیں ہوگی ہے جو بھی اوبجیکٹ آرہ اس کا جو پرائیمری کیا ہے اس کیس میں بہیکل کی جو ہے موڈل ایڈی ہے let's try again کہ یہ نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے سازگار ہم اوکی 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 موڈل ایڈی ہے پہ کیوں کمپلین کی تھی اور پرائیمری کی پہ کیوں اس نے پک کر لیا ہے بیسکلی ہوا یہ ہے کہ پہلے میں نے اس میتھڈ کو ورائٹ کرتے میں کہا تھا کہ اگر کریٹڈ بائی کی ویلیو سیٹ نہیں ہے جو بھی اوبجیکٹ ٹیرہ سیو کرنے کے لیے تو اس کی ویلیو سیٹ کر دو تو تو اوکی لیکن اب جب میں نے کہا کہ اگر اوبجیکٹ کی پرائیمری کی سیٹ نہیں ہے تو اس کیس میں کریٹڈ بائی سیٹ کر دو ان ایڈ ناؤو اس ورکنگ یہ تھوڑا سا عجیب ہے مجھے نہیں آم نوٹ انٹائلی شور آپ سرچ کر سکتے ہیں اس پر کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا لیکن خیر میں اس پہ اب ابھی مومنٹ اس پہ وہ نہیں کروں گا کچھ سیج نہیں کروں گا لیٹر آن ایل کلیریفائی مائ کونسیپٹ اور یو شیڈ آسو کلیریفائی یورز تو لیٹس گو اہیڈ اور اب دیکھتے ہیں اس میں اور کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اچھا دیکھیں یہاں آپ کے پاس ایک لسٹ آ رہی ہے اب آپ چاہیں گے کہ میں اس کو فلٹر بھی کر سکوں یا نہیں اگر مجھے چاہیں سارے وہ اوبجیکٹس جو جن کا بینڈر ٹویوٹا ہے تو اس کے لئے مجھے فلٹریشن کرنی ہوگی تو جب کبھی اے اوٹر ٹویوٹا ہے ایسا ٹویوٹا ہے اے اوٹر ٹویوٹا ہے اے ایک کے لئے اور بھی کر رہا ہے اے ٹھنک یہ چہزیں ہم سکتے ہیں اگر میں اس کو کہتا ہوں ڈیڈیڈیڈ ہے جب ہوں اگر میں نے اس کا کوئی چینج کیا تو ٹویوٹا ہے اپ ڈیڈیڈٹ ہے ایک اپ ڈیٹ ڈیٹ نہیں ہو رہی جو کیا ہونا چاہیے میں یہ کر سکتا ہوں اپر ایلز اپ ڈیٹ 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 ہاں کچھ جانے چاہیے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اس کو override کر سکتے ہیں similarly void کا بھی function آپ provide کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ operations ہے for example آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہاں delete چاہیے ہی نہیں تو میں delete کیسے disable کر سکتا ہوں save کا جو ہے وہ function اگر مجھے disable کرنا وہ کیسے کر سکتا ہوں تو یہ سارے کام ہیں for example اگر آپ کو delete یہاں پہ delete نہیں کرنا delete کا function disable کرنا ہے تو کیا کریں گے delete disable کرنے کے لئے یہاں آپ کہیں گے define as underscore add permission change delete module permission whatever یہاں میں نے simply یہ کیا کہ false return کر دیا ٹھیک ہے یہ مجھے parameters جاوہ میں نہیں پسند جب میں یہ کام کروں گا تو اب جب میرا module ری لوڈ ہوگا سی آہ 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 اب اگر میں یہاں جاتا ہوں delete کا button جا چکا ٹھیک تو اس model کے لئے میں نے delete کو disable کر دیا اور اسی طرح سے اگر میں چاہوں تو has add permission has update permission یہ بھی disable کر سکتا ہوں and so on اس میں اور بھی کچھ features ہیں جیسے آپ globally delete operation بد کر سکتے ہیں کوئی سبھی model admin ہوگا اس کے لئے آپ delete allow نہیں کریں گے and so on تو خیر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور اور اب میں ایک کام اور کروں گا وہ یہ کہ filters یعنی ہمارے interface پہ یہاں میں filters پر ویڈ کرنا چاہا رہا ٹھیک ہے filter by vendor by type by capacity جو بھی یہ کیسے ہوگا میں یہاں ایک list اور add کروں گا list underscore filter اور simply میں کچھ چیزیں for example by vendor by model type capacity یہ چار fields جو میں چاہ رہا ہوں میرے پاس filters کے طور پر available to limit my data میں نے save کیا auto refresh ہوا f5 اور اب یہاں دیکھیں ریڈ سائیڈ پہ ایک نیا tab آپ کے سامنے آگیا ہے جس میں according to data needs آپ کے پاس بہت ساری values ہیں یعنی میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے صرف toyota کے records چاہیے na toyota پہ click کیا and the list is filtered now ٹھیک اس کے علاوہ میں چاہ رہا ہوں کہ toyota کی وہ ساری vehicles جن کی capacity 4 ہے تو میں نے 4 select کیا we can see کا filter پاس کرتا ہوں تو Django is smart enough وہ یہ کرے گا let's refresh ہوں جو usually date بجائے اس کے کہ وہ ساری dates کی list لگا دے وہ آپ کو provide کار common options کہ any date یا آج کے ہی صرف records چاہیے یا پچھلے پورے مہینے میں جو records کی ہوئے تھے وہ list چاہیے and so on تو یہ بھی نوٹ کی جنگو is smart enough to identify کہ آپ کیا expect کر رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے for example میں یہاں کہتا ہوں by capacity do now ٹھیک آپ یہاں دیکھیں url پر غور کر ڈیٹ created underscore greater than equal to this صحیح and ڈیٹ less than that at آپ کیا ہیں تو یہاں پہ میں اس کو remove کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں greater than two ٹھیک ہے میں url ہی ڈیریک چینج کیا اور اب میرے پاس پوری list آگئی جو جن میں capacity دو سے زیادہ تھی تو یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ اگر api use کر رہے ہیں اس کی through api کچھ operations perform کرنا چاہ رہے ہیں یا اس میں اپنی کسٹم implementation دے سکتے ہیں تو خیر ہم اس میں بہت اور زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے پوائنٹ is کہ you can provide all these filter options تو یہ تھا جینگو administration اب اس طرح سے آپ جتنے بھی models ہیں میرے پاس user profile ہے یہ list ہوگی users کی اسی طرح میرے پاس vehicle model ہے vehicles ہیں contracts ہیں ان سب کے لئے میں ایک default ui provide کر سکتا ہوں so i'll quickly do that اور میں video pause کروں اس کے بعد i'll just enable ہم دیکھیں گے how our application looks after jango administration is complete اچھا یہاں میں نے complete کر دیا ہے admin job dot buy میں جتنے مجھے model classes register کرنی تھی vehicle model vehicle user profile وہ میں نے کر دیا ایک class contract ٹھیک ہے یہ میں نے register نہیں کیونکہ contract ایک طرح سے transaction class مدھ وہ ntd نہیں ہے تو اس کا اتنا کوئی sense بنتا نہیں ہمارے case میں اس کو ہم interface پر اس طرح سے display کریں par all یہ کیا ہے اس کے لاؤ ایک اور کام ہے پہلی وقت show کرتا user profile vehicle models vehicles vehicles میں allow نہیں کیا کہ کوئی vehicle add ٹھیک کیونکہ vehicle add کون کرے گا جو log in کر کے جو user آرہ ہے اور ہمارا custom interface وہاں سے vehicles add ہوں گی ٹھیک ہے البتہ user profile بھی ہم جاتے ہیں تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ user profile اس وقت empty ہیں ٹھیک ہے اب ہماری user management کس طرح سے ہوگی اس پورے system میں دیکھیں for example میں اپنا ہی user account بنات ہوں یعنی میں ایک owner ہوں for example کسی vehicle کا تو میں اگر اپنی profile بناوں گو یہاں میرے پاس of option آرہ existing users کا existential dependency ہے کہاں گیا user profile اور user کی درمیان یعنی user کا object exist کرے گا تو یہاں پہلے ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ ایک نیا user اس interface سے میں یہ ایٹ کروں گا ایک pop up window کھلے گی یا میں supply کر دوں اپنا اپنا for example always dot hussein اور جو بھی پاسور رکھنا ہے پاسور پالیسی جب نے define کی وہ اس سے carry on ہوگی back end پہ میرا ایک user account بن گیا جو جو ہم نے کام jango shell سے کیا تھا create super user اب ہمارے پاس interface موجود ہے اب میں یہ define کرتا رہوں گا for example owner and so on جو بھی details ہیں dummy کون number enter کر دیتا ہوں اور and so on abc slash 123 latitude longitude whatever اچھا اس کے جگہ ideally ہمارے پاس ایک map ہونا چاہیے اس طرح کے بہت سارے plugins آتے ہیں جب یہ میں سیو کرنے کی کوشش کروں گا down جیسے گلگار down تو میرے پاس وہی اسی طرح اسی tab کے سارے errors آنے چاہیے یعنی user profile میں آپ دیکھیں میں نے یہاں blank false کیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ مجھے blank true کرنا ہے alternate contact میں address وغیرہ یہ ساری چیزیں مجھے define کرنی پڑی تب ہی میں یہاں پروپرلی اس interface کو کر سکتا ہوں سو لیٹس فرس فلس 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 آل اف اف ایم 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 اور یہاں پہ بھی مجھے وائد میں نے کر دیا تھا ساری وائد لیٹس بلنک کر دیا تھا تو یہ میں بلنک چھوڑ سکتا ہوں لیٹس save اور بارہ has no attribute username اس 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 لیٹس اس آخر انفرمیشن میں ایٹ کر دیتا ہوں س س اپلیشن پہ مجھے سارے رائٹس موڈ میرے پاس ہے ٹھیک ہے تو یہ تو یوزر آکاونٹ سے ہوگیا ہے نا لیٹس get back س آخر خلق آخر ایس نا آخر خلق رائٹس رائٹس یہ ایشو کس وجہ سے آرہا ہے یہ تھوڑا سمجھنے کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ موڈل ایڈمن کے سطح سے کام کرنا ہی جائنا ضروری ہے دیکھیں وہ یہ رہا ہے کہ جب میں اپنے انٹر فیس پہ جاتا ہوں میں اپنے اوبجیکٹ ریٹ کر رہا ہوں یہاں میں نے پکیا اس.حسین یہ میں نے پک کہاں سے کیا ہے مجھے پہلے سے ایک ویجٹ بنا کے دے دیا جنگو وہاں جب میں نے اوبجیکٹ پک کیا تو اس اوبجیکٹ کا جو ڈسپلی میں میرے پاس آگیا نام یہ فارم جب سبمیٹ ہوتا ہے جب سبمیٹ ہو کے لینڈ یہاں پہ کرتا ہے یوزر پروفائل کے سیف موڈل میں تو یہاں پہ اس اس میتھنڈ کو یہ نہیں پتا کہ جو فارم سے پیرامیٹرز آرہے ہیں مجھے اس میں جب مجھے اس میں میچ کروانا ہے تو اچھا میچ کیا کروانا ہے یوزر جو یوزر کا اوبجیکٹ ہے جس کا ون ٹو ون ریلیشنشپ ہے فارم کے اندر میرے پاس سارے یوزر نیم اور ون ٹو ون ریلیشنشپ ہے یوزر کے ساتھ تو وہ پہلے میپ کرتا ہے اس یوزر نیم کو جب نے پاس کیا یہاں پہ سٹرنگ ٹھیک ہے ایڈیٹیفائی کرنے کے لئے یہ کال کیا کرتا ہے یہ کال کرتا ہے ریسپیکٹیو موڈل کے یوزر پرفائل موڈل ہے اس کے ساتھ وہ میچ کرتا ہے سٹرنگ ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے جو یوزر نیم آ رہے ہیں وہ میچ کرنا چاہیے اس کے ساتھ مطبع یہ جو سٹرنگ ریٹرن کر رہا ہے اور جبکہ ہم سٹرنگ میں ریٹرن کیا کروا رہے ہیں ہم یوزر نیم سپیس فرس نیم سپیس لاسٹ نیم یہ ریٹرن کروا رہے ہیں تو اگر ہم اس کو چینج کرتے ہیں اور بس ہم کہتے ہیں کہ سلٹ یوزر نیم ٹھیک ہے اب جو کال کروائے گا میچ کرنے کے لئے دونوں اوبجیکٹس کو تو ناو اٹ ویل میک ایچ ویدھ یوزر نیم یعنی فارم کے پیرمیٹر میں جو یوزر نیم آ رہا ہے اس.حسین وہ اور جب وہ فیلٹر کرتا ہے با یوزر نیم تو جو اس پر اس کو ریٹرن کرنا چاہیے اگنسٹ یوزر اوبجیکٹ وہ یوزر نیم ہے لیکن یوزر نیم کیا مطلب اس یوزر پروفائل کا یوزر نیم نہیں پیر ٹوگیم بارڈ سیلف ڈاٹ یوزر ڈاٹ یوزر نیم مجھے یوزر یوزر کے اوبجیکٹس کو میچ کروانے اس یوزر نیم سے مجھے بائی یوزر نیم اس یوزر نیم سے جو یہاں فارم پہ میرے پاس ریسیو ہو رہا ہے یہ شاید میں بہت اچھے الفاظ میں آرٹیکلٹ نہیں کر پایا لیکن اب یہ سمجھلیں کہ اس کو فکس کرنے کے لئے مجھے سٹرنگ جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا اور چونکہ وہاں یوزر نیم میں فیلڈ میں سیلیکٹ کر رہا ہوں یہاں یوزر نیم تو یہاں بھی مجھے یوزر نیم ہی دینا ہے میچ کروانے کے لئے تو let's go ahead and try again میں فیلڈز فیل کرتا ہوں ساری دوبارہ save ٹھیک ہے اب میرے پاس وہ object save ہو گیا تو یہ چیز ایک یاد رکھنے والی ہے تھوڑی سی کہ 1 to 1 relationship جب آپ handle کرتے ہیں چونکہ آپ کے پاس form کے اندر ایک اور فیلڈ ہے جہاں آپ پرانے ایک object select کر رہے ہیں تو اس object کو match کس طرح سے کروانے ہیں ٹھیک ہے یہ i hope کہ یہ clear ہو پایا ہو otherwise آپ اس کو خود try out کریں you should be able to do this on your own اچھا تو یہ کام ہے اچھا اس کے علاوہ یہ جب میں نے profile پوری complete کی تھی ایک چیز اور کی تھی دیکھیں جب ہماری application launch ہوتی ہے تو یہ ہمارا right اب یہاں user کو نہیں پتا کہ admin پہ کس طرح سے jump کرنا اور ہم نے پہلے سے بہت پہلے سے ایک link چھوڑا ہوتا administration تو میں نے بس وہ link enable کر دیا اس click کے اوپر ہم admin پہ واپس چلے جائیں admin پہ چلے جائیں گے اور یہاں header.html میں میں نے بس href define کر دیا admin اچھا یہاں مجھے یہ پورا url tank use کرنی ضرورت کیوں نہیں پڑی کیونکہ یہ پہلے سے define دریچہ کی urls میں admin ٹھیک ہے تو یہ کائنڈ آف یونیورسل ہے ڈی پروجیکٹ پارال تو اس طرح سے ہم نے administration complete کیا یہاں پہ سارے recent جتنے بھی changes کی ہیں وہ آپ کے پاس آ رہوں گے اور یہاں view site کا button اس پہ جب ہم جائیں گے دوبارہ اپنی site کے وہاں website کے main page پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے اپنے django administration کے topic کو conclude کیا آپ اس طرح سے complete اپنے application کی ui provide کر سکتے ہیں out of the box البتہ ایک چیز ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ admin ui آپ زیادہ تر ان models کے لیے ان model classes کے لیے بناتے ہیں جو sort of extra یعنی core آپ کی client requirements کا partner دیکھیں ہماری جو ui ہے اس میں لینڈنگ پیج ہے home page یہ پورا custom design ہوگا اسی طرح ویہیکلز کا پیج پورا custom design ہوگا ہم نے تو ویہیکلز میں ویہیکل 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 admin ویہیکل ویہیکلز چاہیے وہ پورا custom design ہوگا according to requirements وہ چیز ہم admin model سے نہیں کر سکتے اس میں جواسٹرپ jQuery custom styling بہت ساری چیز اس میں جو لیٹر اس کو کرک کریں گے یہ پوری ui replace ہوگی البتہ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں آپ کے پاس 10 model classes ہیں آپ کو ضرور ہی نہیں ہے دس کی دس classes کے لئے ui design کرنا آپ administration use کر کے out of the box default ui populate کر سکتے ہیں ٹھیک تو i hope یہ session آپ کو valuable لگا ہوگا ہم انشاءاللہ next session میں ایک چھوٹے چھوٹے topics ہیں وہ cover کریں گے further further اس کے بعد ہم ہم جائیں گے اپنی پوری جو application ہے انشاءاللہ اس کو completely end تک جو design کرنا میں وہ کام ہم کریں گے ایک ہی hopefully ایک دو settings کے اندر ٹھیک ہے stay tuned thank you